عدبت اچرچ انوکہ حیران کر دینے والی کئی کہانیاں اس دیش میں ہیں ایک ایسی ہی کہانیاں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جہاں دوسری منزل بنانا منع ہے اور جس نے ہی گھر میں دوسری منزل بنانے کی ہماکت کا ڈالی وہ برباد ہو گیا خبر کانپور دیہا سے ہے رہش میں گھاؤں کا عدرش خوف دوسری منزل بنانا منع ہے مکان میں سیڑھیوں پر بھی ہے پابند جو نہیں مانا وہ برباد ہو گیا جندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کانپور دیہاگ کے ماتی مکتھارے سے مہرز چھے کلومیٹر کی دوری پر بھوگنیپور تحصیل میں ایک گاؤں ہے نام ہے ماور شریف یہ دیکھنے میں تو شاند ہے اور دوسرے گاؤں کی طرح ہے لیکن اس گاؤں کا رہش صدیوں پرانا ہے اور اسی رہش کو جاننے کے لیے آرنائن کی ٹیم ماور شریف کاؤں پہنچی چاروں طرف پکے مکان دکھے لوگ تھی اپنے مکانوں میں دیکھنے میں پہلے تو کچھ بھی عجیب نہیں لگا لیکن اس گاؤں میں کچھ دیر رکنے کے بعد دھیرے دھیرے سب سمجھ میں آنے لگا اس گاؤں میں گھر تو پکے بھی ہیں اور کچھے بھی لیکن وہ سبھی گھر ایک ہی منجل کے بنے ہوئے ہیں اور تو اور گھروں میں چھت پر چڑھنے کے لیے باس کی سیڑھیاں لگی ہوئی تھی یہ سب کیوں ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جاننے کے لیے آر نائن کی ٹیم گاؤں کے مولوک کے پاس پہنچی باوائی باوائی کی وجہ سے اس باوائی کرامات ہے وہ اس کام کو پسند نہیں کرتے ہیں دومنجلہ مکان بنانا جینہ بنانا یہ ان کو پسند نہیں ہمارے گاؤں میں کہیں بھی ایک گھر میں بھی جینہ نہیں ہے نہ دومنجلہ مکان کسی کا ہے کسی سمجھے ایک نیچے رہداز نے روڈ کے کنارے دومنجلہ بنا دیا دا کمرہ وہ نہیں مانا اس نے بنا دیا بنانے کے بعد اس کے گھر میں آج چراغ جلانے والا نہیں ہے یہ تو آپ نے دیکھی ہوئی بات بتا رہے ہیں ہم آپ کو تو سنا آپ نے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ وہ مجار ہے سید بابا کی یہاں کی وہ مجار ہے جس کو مانا جاتا ہے کہ یہ مجار جو ہے نو ست سال پرانی مجار ہے جس کی مانتا یہ بتائی جاتی ہے کہ اس مجار میں جس نے بھی ماتا ٹیکا اور جو دور دور سے آئے وہے جو ہے ان کی منوکاملہ جلور پوری ہوئی ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس مجار میں جو اس گاؤں میں جو مجار ہے وہ ہے جو بیلڈنگ ہے جو یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں وہ اس مجار کے اوپر سے برابر کی ہی بنا سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں بنا سکتے ہیں جتنی اس مجار کی اوچائی ہے اس کے برابر ہی گھر بنیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوا کسی نے دوسری منجل بنائی تو وہ تباہ ہو گیا یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے لوگ ایک منجل بنا کر رہتے ہیں چھوٹو پر چڑھنے کے لیے باز کی سیڑی کا استعمال کرتے ہیں جس وقت ہماری ٹیم مجار پر تھی تب وہاں پر کچھ اور بھی گاؤں والے تھے جن سے آر نائن کی ٹیم نے باچیت کی تو کئی اور کہانیاں سامنے آ گئیں یہ سب سننے کے بعد یقین نہیں ہو رہا ہے اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر بھروسہ کرے نہیں یہ من نہیں مانتا اب اس سے آستہ کہیں یا پھر ڈر لیکن اس گاؤں میں کوئی بھی دوسری منجل بنانے کی ہماکت نہیں کرتا تو ایسی جو ہے کہانی ہے اس گاؤں کی اور اس درطی کی تمام ایسی دھارمک اسطل ہیں جہاں پر ہم لوگ آنکھوں دیکھیں بشواس کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کانپورتی ہاتھ سے سمید گھپتا آر نائن ٹی وی